نمستے آپ سبھی کا سواگت ہے آج کے اس کارکرم میں اور آج بات کریں گے سامیہ کوشیوں کی اور ہمارے ساتھ سامیہ کوشیوں پر چرچہ کے لیے ہیں ہرش کمار جی ہرش کمار جی کیا صاحب جائے فلسطین چل رہا ہے لوگ جو ہیں جائے فلسطین کے نعرے لگا رہے ہیں لوگ سوا میں اور بھارت ماتا کی جائے کے نعرے پر ان کو آپتی ہو جاتی جی جی بلکل بلکل اور نعرے بہت طرح کے چل رہے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ ایک ہوڑ سی چڑھ پا ہی ہے اور میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ شپت گرینڈ جو ہو رہا ہے پارلیمنٹ میں اس میں جب اتر پردیس میں شپت گرینڈ شروع ہوا اس سمیں تو ستھیتی کچھ اور ہی نظر آ رہی ہے بلکل ابھی ورنہ اس سے پہلے آپ کے راجستان وغیرہ سب آس آرام سے نہیں پٹ گئے مدیو پردیس سب جگہ آرام سے نہیں پٹ گئے لیکن وہ جو ہے نا اسدود دی نویسی نے جو جے فلسطین والا معاملہ کہہ دیا اس کے بعد تو پھر اتر پردیس سے بھی ہیما ماللی رادے رادے کہہ رہی ہیں کوئی اکھلیش یادب جندہ بات کہہ رہا ہے کوئی چودری چرن سنگھ جندہ بات پھر تو چل پڑا ہے سب کہانی چلتی ہے اور دیکھئے میڈیا میڈیا اٹینشن کے لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے اٹل گھرگ نے تو نرے درمودی کی جائے کر دی اٹل گھرگ کی تو ٹکٹ پہ بڑے سوال اٹھ رہے ہیں اٹل کو سیدھے نرے درمودی یہ بھگوان نہ جڑا اس پہ تو بڑا سوال نہ جڑا لیکن کل کا جو شپت گرینٹ تھا اس میں بڑا آؤٹسٹینڈنگ کچھ چیزیں تھی سنجھ جی جیسے وہ شامبھوی چودری نے سپت لی تھی مجھے تو بڑا چلک بینہ پڑے سپت لی یاد کر کے آئی تھی وہ سمستی پور سے جو چراغ پاسوان کی پارٹی اشوک چودری کی لڑکی ہے جو تو اس نے بینہ پڑے لی میں نے دیکھا شاید پہلی اور آخری سانسر تھی جس نے پنے کی طرف دیکھا ہی نہیں سامنے سکرین کی طرف دیکھ کے اس نے کیمرے کی طرف ایک دم کلوینٹ بلکل بہت اچھے طریقے سسنے شپت لی بانسوری سراج نے اپنی ممی کے حساس سے سنسکرط میں شپت لی سنسکرط میں کئی لوگوں نے شپت لی کئی لوگوں نے سنسکرط میں لی شپت تمیل نادو والے پتہ نہیں کیا بول رہے تھے بات میں کلائی ناہار تمیل ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا تمیل نادو والے کیا بول رہے تھے سب لوگ اپنے اپنے ایشیو لے کے آتے ہیں دیکھیں کیا ہے سنجی جی 543 لوگ شپت لے رہے ان 543 میں سے آگے اگلے پانچ سال میں آپ کو چالیس پچاس ہیں جو وہی بولتے ہوئے نظر آئیں گے ان لوگوں کا موقع یہی ہے کہ اپنی وہ کلپ کٹ کٹ کے اپنا وہ شوشل میڈیا پہ ڈال دیں گے ٹویٹر پہ فیس بک پہ کہ ہم نے شپت لی بہت سے تو سانسا دیسے ہیں جن کا نمبر نہیں آتا بولنے کا پورے کے پورے سال میں کبھی کوششن وغیرہ اٹھاتے ہیں اس پہ بھی کوئی نوٹس نہیں کرتا چرچہ میں بولنے کے لیے زیادہ تر کو بھولایا ہے نہیں جاتا چاہے کتنے بھی اچھے وقت ہوں اس میں جو بڑے بڑے نیتہ ہوتے ہیں ہر پارٹی کے وہی لوگ بولتے ہیں ہے ان کا موقع ہے پھر اتصال ہے لوگوں میں شپت کا لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے دنیا دیکھتی ہے اور آپ سپیکر کا چناہ تو ہوگا جی جی سپیکر کا چناہ ہوگا دیکھئے بھرکس جانتا ہے کہ ہار اس کی تیہ ہے لیکن پھر بھی کنی ڈیٹ اتار رہے ہیں وہ تو ویسے آج آپ چراغ پاسوان کا ایک ٹویٹ پڑھئے آپ اس میں جرور اس نے بہت اچھی چیز لیکھ کی ہے چراغ پاسوان نے جو لکھا ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں مجھے تو بہت اچھی لگی اس کی بات یہ جو دلیت والا نیریٹیو یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں بار بار یہ ایک دلیت ہے اس لیے جو ہے انہیں پروٹیم سپیکر نہیں بنایا گیا یہ والی بات پہ تو چراغ پاسوان نے ایک بہت بڑیا بات تھے اس نے کہا کہ جب بھی کانگریس کے نیترت والے ویپکش کو پتا چلتا ہے کہ ان کی ہار سنیشچت ہے تو وہ دلیت کار چل دیتے ہیں دوہزار دو میں انہیں پتا تھا کہ اپراشت پتی پت کا چناؤ ہار رہے ہیں تو انہوں نے شوشیل کمار شندے جی کو امیدوار بنا دیا دوہزار سترہ میں وہ جانتے تھے کہ راشت پتی پت کا چناؤ ہار رہے ہیں تو انہوں نے شریمتی میرا کمار جی کو امیدوار بنا دیا اب جب ان کے پاس اس پشت روپ سے لوگ سبھا دیکش پت کے چناؤ کے چناؤ کے لئے سنکھیا بل نہیں ہے تو وہ کانگریس کے دلیت کے نیتا کہ سوریش جی کو نامانکیت کر رہے ہیں ویپکش کے لئے کیا دلیت نیتا کےول اور کےول پرتکاتمک امیدوار ہیں دیکھئے ہارنے کے لئے ہاں مطلب جہاں آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ہارت ہے تو وہاں تو آپ دلیت اتار دو اور پھر ورنہ کسی کو بھی بنا دو نہیں ویسے آپ یہ دیکھئے کہ ویسے انہوں نے پچھلے راشت پتی چناؤ میں دلیت امیدوار تھے تب بھی ان کے سامنے کھڑا کیا اور اس بار جن جاتی تب بھی کھڑا کیا تو یہ جو ہے وہ سب کیول صحیح بات کریں کہ کیول پرتکات پک ہے اور کچھ بلکل جب آج جس چیز پہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر شور ہونا ہے اب دیکھئے آپ یہ بتائیے کہ جو کھڑگے کو کانگریس کا دیکھس بنایا تھا کیا یہ سوچ کے بنیا تھا کہ ہم ایک دلیت کو دیکھس بنا رہے بتائیے آپ ارے پھر اس کا بیچارے گا رول کیا ہے اس لیے بنایا گیا تھا اس لیے بنایا تھا اب جب وہاں پہ بتائیے چننی کو بنا رہے تھے چننی کو جو بنایا تھا چیف منسٹر ان کی منشاہ یہ تھی انہیں صاف پتہ لگ رہا تھا کہ اس بار سارا دلیت ووٹ بینک آم آدمی پارٹی کی طرف جا یہ پہلے سے ہی ماہول بن گیا تھا پنجاب میں تو اسے روکنے کی کوشش تھی وہ تو چننی کو بنا کے لیکن متداتا اس دیش کا بڑا سمجھدار حساب نیتاؤں کے بہکاوے میں آتا نہیں ہے یہ بات تو مان نہیں بھولے گی سب متداتا بھوت سمجھتا ہے سب چیزوں کو وہ اپنی حساب سے ووٹنگ کرتے ہیں جی جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اور ویسے بھی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی لوگو آپ نے مائنورٹی کے اوپر پورا کا پورا چناؤ جو ہے لڑا مائنورٹی کے بھرو سے آپ نے اپنی سیٹھیں بڑھائیں اور جب سپیکر کا چناؤ لڑانے کی باری آئی مسلمان کو بھی نہیں لڑایا بتائیے آپ کیوں نہیں لڑایا ہو ایسی کو ہی لڑا دیتے ہو ایسی کو اپنی طرف ملا ملا لیتے کیونکہ وہ تو ویسے بھی انڈی ایلائنس میں نے تو آج ویڈیو کیا تھا میں نے کہا بھائی بیسٹ کینڈیڈیٹ تھا عمران مسعود نریندر بودی کی بوٹی بوٹی کرنے والا بوٹی بوٹی کرنے والا اس کو لڑانا تھا اس سے میسج جاتا اسلاح پوری مسلم سماج میں آخر مسلم سماج تو یہی مانتا ہے کہ ویسے بھی کافروں کی بوٹی بوٹی کرنے کا حکم ہے اور جو آدمی نریندر بودی کی بوٹی بوٹی کر رہا تھا اس کو تو نشت روح تو بہت اچھا میسج جاتا اور یہ ابھی بھی ٹائم ہو تو بھائی یہ بیج دیجئے آپ یہ ویڈیو کے کلپنگ کے بھائی عمران مسعود کو بناو اچھے اچھا کوئی نہیں اب تو خیر نامنکن ہو چکا اب تو خیر کچھ نہیں ہو سکتا لیکن یہ ہے کہ کیوں نہیں بنایا بلکل صحیح بات اور یہ عمران مسعود بڑا فیوریٹ رہا ان کا آپ کو یاد ہوگا کہ دوزار چودہ کے چناؤ سے پہلے اس نے بوٹی بوٹی والا بیان دیا تھا اور اس سمیں اس کو کانگریس میں لے لیا تھا لیکن یہ پھر کانگریس چھوڑ کے بھاگ گیا پاپا میں چلا گیا آر ایل ڈی بھی گیا انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا پھر مایابتی کی پارٹی میں دوزار بائیس بسپا میں بھی گیا رات کو ٹکٹ مانگنے کے لیے اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا ویڈیو بھی وائرل ہوا تھا جس میں اس نے ایک آتھ مجھے کتہ بنا دیا ہے ادھر سے ادھر میں بٹا کر رہا ہوں مجھے کوئی ٹکٹ نہیں دے رہا ہے اس طرح کا ویڈیو بھی اس کا وائرل ہوا تھا تو بنانا چاہیے تھا بلکل میں تو مانتا ہوں کہ عمران مسعود کو پرفیکٹ کانڈیڈیٹ اس کو بنانا چاہیے اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شروع شروع میں جب بات چل رہی تھی نا یہ تو لنگڑی سرکار ہے چیزہ دن نہیں چلے گی اور یہ ٹوٹ جائے گی اس کو بہت زیادہ سیریسلی لے رہے ہیں راہل گاندی نے اور راہل گاندی جو ہیں وہ یہ مان رہے ہیں کہ وہ چناو جیتے ہیں اور یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ وہ جیتنے میں جو ان کا جو ایک وہ نقلی ایگریشن جو دکھاتے ہیں اس کے قارن وہ جیتے ہیں تو اسی لیے اسی لائن پر ان کو چلتے رہنا چاہیے اور لگاتار جیسے کہ سنکوں پر لڑائیاں ہوتی ہیں اسی طرح سے پارلیمنٹ میں لڑائی لڑتے نہیں چاہیے اسی لیے وہ اوم بیڈلا کو نہیں چاہتے کیونکہ اوم بیڈلا نے ایک سو پندرہ لوگ سسپنڈ کر دیئے تھے لاس سیشن میں کیا کہتے ہیں ہاں صحیح بات ہے اوم بیڈلا تو انہیں لگتا ہے کہ یہ تو ایک دم ویلین ہے پچھلی بار تو ڈیڑھ تو کہ سانسد جو سسپنڈ ہوئے تھے ٹوٹل اگر کیلپیلیشن کی پوری بات کریں لیکن سنجھے جی یہ تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں اوم بیڈلا کی اینٹری صاحب آج لاسٹ مومنٹ پہ ہوئی کل شام تک اوم بیڈلا کا نام نہیں کل پارلیمنٹ میں کینٹین وغیرہ میں پترکار لوگ گئے ہوئے تھے جو ان سے بتایا جاتا ہے کہ اوم بیڈلا آئے تھے آلچال پوچھنے بھائی کھانا وانا بڑھی آئے کیونکہ پہلا دین تھا نئے شہشن کا تو وہاں پترکار انہوں نے کہا کہ صاحب یہاں ایسی ایسی لگوا دو یہاں تھوڑا ایسی کم ہے بڑی گرمی ہے تو انہوں نے کہا کلیکٹیو تھے وہ پورا لیکن نام نہیں تھا ان کا کہ صاحب ریپیٹ ہوگا یہ کیسے ہوا مجھے تو لگ رہا تھا میں صحیح بتاؤں آپ کو کہ میں نے دیکھا کہ اس پورے جو بنائی ہے جو بھی کام کر رہے ہیں سارا کنٹینیوٹی کا میسیج دے رہے ہیں دریاند موڈی تو اس کنٹینیوٹی کے میسیج سے اوم بیڈلا کا مجھے آشتر نہیں ہوا صحیح پوچھے میسیج ہی وہی ہے کنٹینیوٹی 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 حالانکہ کنٹینیوٹی کا جنتہ پر کیا پرباو پڑھ رہا ہے وشیش کر جہاں جنتہ نے ووٹ کم دیئے ہیں اتر پردیش اتیاد میں مجھے تو لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کا تو کچھ لوگوں کے اوپر تو گاس گرنی چاہیے تھی اب جے پی نڈڈا نے جے پی نڈڈا نے اتر پردیش میں اس طرح کی بات کر کے اور محول بگاڑا آپ نے ان کو بنا دیا راج سبا کا نیتہ اچھا یہ بھی سمجھ سے باہر ہے جے پی نڈڈا میں ایسا کیا ہے کہ ساتھ موڈی جی اور ابھی چاہ کی جو جوڑی ہے وہ جے پی نڈڈا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ایمانچال کا چناؤ جب ہوا تھا جب تو یہ صاف تھا کہ ساتھ انوراک تھاکور اور جے پی نڈڈا کا آپس کا لفڑا تھا اس کی وجہ سے چناؤ آ رہے ہیں وہاں پہ لیکن ان کو ایکسٹینسنی بھی دے دیا اور راج سبا میں بیج دیا اور پھر اس کے بعد کیندر میں منتری بنا دیا صدن کے نیتہ بنا دیا ویسے میرا ماننا ہے کہ صدن کے نیتہ جو پہلے والے تھے پیوش گوہل وہ بھی بہت ویک تھے اور یہ بھی ایسی ہی ہے صدن میں اس طرح کا نیتہ اور ان جیٹلی والے اس طرح کا نیتہ کوئی آیا ہے نہیں راج سبا میں سا جس طرح سے بولتے تھے وہ وہ بات نہیں ہے ان میں جی پی نڈڈا کیا بول پائیں گے یہ سمجھ سے باہر ہے اب یہ تو دیکھیں جی پی نڈڈا تو مجھے لگتا ہے کہ پچھلے تیس چیلیس پچاس ورش میں سب سے یعنی بنگارو لکشوان کو بیچ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ سب سے ویک پریسیڈنٹ رہے ہیں اور ان کا کوئی سٹیچر نہیں تھا ان کے جو ایک وشیش جو ان کی یوگتہ تھی وہ یہ تھی کہ وہ پہلے ایسے دیکھ چکے جو پردان منطری کے آنے پر جب آتے تھے پردان منطری تو ان کے لیے سواگت سمار ہو آئے جی تھیا کرتے تھے اب اس طرح کا جدی پارٹی پریسیڈنٹ کرے گا پارٹی پریسیڈنٹ کا اپنا الگ ڈیکرم ہوتا ہے لیکن اب وہ بنے ہی جس کی کرپا پہ تھے اسی کے چرن چمبن کیا کرتے تھے لگاتا تو انہوں نے پوری گریمہ جو ہے وہ بی جی پی پریسیڈنٹ پد کی الگ سے گریمہ ہوا کرتی تھی اس گریمہ کو انہوں نے نشٹ کرنا ہے ہاں صحیح بات ہے کلکل صحیح بات ہے ایسے ہی ہوا ہے جی پی نیڈڈا کا بطلہ سب سے بہنچی تو یہ دیکھیں کہ جی پی نیڈڈا میرے خیال میں پچھلے کتنے بھی ادھیکس رہے راجنات سنگ رہے گڑکری رہے جو بھی ادھیکس رہے ایک میرے خیال میں یہ ایسے ہوں گے جو جنتہ سے کچھ کسی طرح کا کوئی جڑا ہوگی کساب چار ووٹ ریمانچل پردیس میں دلوا دیں بھارتے جنتہ پارٹی کو بیک ڈور اینٹری والے ہیں راجے سبا والے ہیں کوئی ایسا ماس لیڈر نہیں ہے کساب اپنی کمیونیٹی کے بہت بڑے لیڈر ہیں یا اپنے پردیش کے بہت بڑے لیڈر ہیں نیتین گڑکری ہے لیڈر ہے بات ہے نیتین گڑکری کی راجنات سنگل لیڈر ہے چیف منیسٹر رہے ہیں تو وہ اس طرح کا بھی اس طرح نہیں تھا یہ مطلب جیسے ان سے پہلے امیت شاہ تھے مطلب ایک جو اورہ ہوتا ہے دیکھش پت پر کہ اس آدمی کو بیٹھایا جا رہا ہے ایسے آدمی کو وہ واسطوں میں اس پہ تو کھرے اترتے ہی لیکن چل رہی ہے کہانی صدرنے کا نام یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی یہ جو کوئی نیا دیکھس بنے گا اس پہ سب سے پہلے جو ہے ٹھیک رہا یہی پوٹے گا کہ صاحب مہراشت کا چناؤ آر گئے پریادہ کا چناؤ آر گئے وہ بچانے کہ اس کی شروعات اتنی خراب ہو جائے گی مجھے میرا ماننا کہ جی پی نیٹا کو چھے مہینے کا ایکسٹینسن اور ملنا چاہیئے کہ صاحب یہ تین چناؤ اور نپٹوا دو اس کے بعد جو ایک اور بڑا گھٹا گھرم چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ صاحب کے باج پا کے جو نیتا ہیں وہ اس پس روپ سے مسلمانوں کا پرتکار کر رہے اور کہہ رہے کہ ساز ووٹ نہیں دیا اور آپ دیکھئے پوری لائن لمبی لگی ہوئی ہے اس کے بعد آپ کے جو سیتا مڑی کے سانسا دلوں نے گر راج نے کہہ دیا اور دوی چھپی جبانوں میں سارے سارے بول رہے ہیں اور سندیش بھی دے دیا کہ cabinet میں ایک بھی منسٹر نہیں رکھا تو یہ جو ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کی مسلم اپیز بینٹ پالیسی چل چلا کرتی تھی اس میں کوئی پریورت آنے والا ہے پہلے لیکن لیکن اب چونکہ پانچ سال ہیں گھر راج نے آج تو بیان دے دیا ان لوگوں نے آگے چیزیں کتنی زیادے لاغو ہو پائیں گی کتنی چیزیں آگے پارٹی میں فیل پائیں گی یہ تو بہت بڑا سوال ہے مجھے لگتا ہے کہ مجھے ہوگی کیونکہ جو ایک غلط سہمی تھی کہ موڈی کے نام پر کسی کتے بلی کو بھی کھڑا کر دو وہ جیت جائے گا وہ اس بار دھست ہو گیا پوری طرح سے ہاں تھوڑا سا confidence تو ہلائی ہے کہ ایسا نہیں ہے کارے کرتا میں بھی اور جو کیڈر ہے آپ کا اس میں بھی دم ہوتا ہے اس کی بھی ریپورٹ آرہی ہیں پارٹی کی ریپورٹ لینے کے لیے جا رہے ہیں اس میں یہ چیزیں سامنے آنے لگی ہے جو کیڈر ہے سب سے بڑی ناراجگی تو انہی کی رہی انہوں نے ووٹ نکل وائے نہیں آپ کو دھیان ہوگا کہ شروع کے دو تین راؤنڈ میں کتنا کم ووٹ پرسنٹیج رہا تو یہ ماروپ لگایا کہ صاحب انہوں نے اروایا آپ کاری کرتا کو کیوں گالیاں دے رہے ہیں انہوں نے اروایا ایڈمیسٹیشن نے اروایا انہوں نے کسی طرح کوئی سپورٹ نہیں کیا لوگوں کے خلاف مقدمے ہو رہے ہیں کسی کو معاوجہ نہیں مل رہا ہے ان کے اروایے ہوئے ہیں ہاں ایکشن ہونا چاہیے تو اس میں ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا کل بھی میڈیا والوں نے پوچھا یوگی جی سے آج بھی پریس کون فرنس کر رہے تھے یوگی جی تو مجھے لگا کہ شاید اس بارے میں کچھ decision لینے والے ہیں لیکن وہ emergency کو لے باشن کر کساب emergency کا کالا وہ تھا آج 25 جون ہے یہ چل رہے تھی جب پر دیس میں بہت ساری چیز ہونی چاہیے لیکن ابھی کچھ ہو نہیں رہا ابھی تک چناؤ میں 240 سیتے آئی ہیں پی جی پی کی ابھی اس 240 کا reaction تو کئی نظر نہیں آیا کہ بھئی ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کسی کو punishment دے دیں یا تو موڈی جی اور عمید شاہ نے خود اپنی غلطی مان لیا کسی کو کیا سجا دیں یا تو خود اپنی غلطی مان رہے محسوس کر رہے کہ ہماری دان سبا کے اپ چناؤ ہونے یوپی میں تو دس ہونے یوپی میں پانچ یہاں ہونے اور یہ پانچ کی پانچ سیٹ جو ہیں کانگریس نے خالی کی ہیں ہمارے یہاں تو پانچ کی پانچ سیٹ خالی کی ہیں کانگریس نے اور میرے خواہد سے وہاں بھی ادھکتر یہی ہے اکی دکی چھوڑ دے تو اطول گھر کو چھوڑ دے تو اطول گھر گیا جتین پر ساتھ تو چلے مل سی تھا جیدہ تر ویپکش والوں کی ہی ہیں صحیح کہہ رہے آپ وہ سنبھل والا تھا جو سانسد بن گیا جیدہ تر ویپکش والوں کی ہیں اس میں بھی بی جی پی کی ایک آدھی ہے صحیح کہہ رہے ہے یہ آج کے دوسرا جو روچک وشہ ہے اس پر چلتے ہیں مسلم والا تو آگے دیکھتے ہیں آگے ان کے ایکشن سے پتا چلے گا کیا کرتے ہیں کیونکہ یدی اسی پرکار سے انہوں نے مسلمانوں کو اپیز کرنا کاملے میں اور یوگی جی کی طرح کریں گے نا تو ہندو بھی راجی رہے گا یہ مدماشی کرتے ہیں سارے کے سارے مل کے آپ دیکھتے ہیں دیش کے ورد کام کرتے ہیں جو بھی لوگ کرتے ہیں ان کے ورد تو کم سے کم تگڑا ایکشن ہونا چاہیئے نا ہمارے یہاں دیکھئے جوتپور میں چبردستی انمان مندر ہے ادھر ایدگاہ ہے تو ایدگاہ کا دوسرا گیٹ جو ہے انمان مندر کے سامنے کھولنے کا کارکرم چلو کر دی اچھا تو وہاں جگڑا ہوا تو دنگا ہو گیا چوٹا موٹا جیادہ بڑا دنگا نہیں تھا چوٹا موٹا دنگا تھا کسی کے چوٹ موٹ زیادہ نہیں آئی لیکن یہی کام جیدی یوگی جی کہ کسی نہ کیا ہوتا اول تو کسی کے حمد نہیں پڑتی راجستان میں بھی بی جی پی کی سرکار ہیں لیکن جن لوگوں نے عبد ماشی کی ان کے قلاب جس طرح کی کاروائی ہونی چاہیے تھی ویسی تو نقصان ہوگا اگر ایسا کر رہے ہیں تو نقصان ہی ہوگا یوگی میں کم سکم یہ تو ہے کہ اس طرح کی چیزوں کی ریاکشن تو ہوتی ہے یوپی میں تو کل ایک بہت بڑیا کام انہوں نے بھی کیا وہ جو وکیل ہیں انہوں نے اس کی وہ لیسنس کینسل کر دی اس جو اتیق احمد کا وکیل تھا جو اس کی ساتھ بہر کانسل نے اس کا لیسنس کینسل کر دیا اچھا کیوں وہ امیش پال کی وائیپ ہے اس نے لکھا انسے کہ یہ ہمارے خلاف کر رہا ہے سجا ہوئی ہے تو اس کا لیسنس کینسل کر دیا بار کانسل والوں میں اس بارے میں یوپی کے وکیل بڑے تیج ہیں یہ دیر نہیں لگاتے کوئی بھی اس طرح کام کرتا ہے اس سمی بھی کہ جو بھی اتیق کا کیس لڑے گا اس سر آئے کٹ کریں گے اس پریکٹس نہیں کرنے دیں گے بار کانسل والوں میں تو یوپی میں تو ماہول بنا رہتا ہے سمی سمی پہ اگر کوئی سو بھی جاتا ہے تو جنجوڑ کے لوگ جگہ دیتے ہیں چلتا رہتا ہے اور دوسرے یہ تو دو پرسنگ ہوگا ہے تیسرا پرسنگ جو ہے وہ کیجری وال جی کا ہے ہمارے سر جی کا سر جی کو تو آج پھر تو مجھے لگتا ہے کہ جو آتیشی ہے وہ ان کی جو انسن ہے وہ پروان نہیں چڑی ہے تو جب تک انسن جو ہے نا جیسے باہو اپنے ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ گائیڈ فیلم میں دیوان جو کھار تھا کہ صاحب میں تب تک انسن کروں گا کہ جب تک یہاں بارش نہیں ہو جاتی تو وہ غلطی سے وہ فس گئی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ آتیشی بھی اور انہیں یہ لگ رہا تھا کہ میرا انسن ختم ہوگا اور کجری وال باہر پر جائیں گے دونوں ہی کام نہیں ہوئے وہ تو ہوسپیٹل پہنچ گئی سنجے 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 سبھے سبھے رات دیر رات تو لے کے گئی آسپیٹل اور بجن بڑا تیجی سا سات سو گرام پہلے دن گھٹ گیا تھا آتیشی کا سات سو گرام ٹوٹل بجن نہیں ہوگا یہ ایک دن میں بیڈیو بنایا کہ ایک دن میں سات سو گرام گھٹ ہوگے تو آتیشی کا چار پال دن میں ہو جائے گ اتنی دوبھلی پتل بیچاری ہے 35 کلو ٹوٹل بجن ہوگا اس سات سو پہتیس کلو بجن سات سو گرام گھٹ گیا دیکھو تو پورا جو ہے وہ دو پرسیت وجن کم ہوگیا ہاں حالیک اتنا تو جب ہو کہ برابر دن میں دو گھنٹے وہاں ریسٹ کرتی تھی پانچ بجے کے بعد جب میڈیا ویڈیا چلے آتے تو وہاں جا کے اپنا بجن کیرطن کرنا لیٹنا آرام کرنا وسط کرتی تھی ایسی میں بیٹھ رہے ہو آپ کھر بھی اتنی جلدی تین چار دن میں ہمارے نو نو دن کے دو برت رکھ لیتے ہیں لوگ بات نرج لائی کات سی کے برت رکھ لیتے دو دو دن چلتا چھو بیس گھنٹے چھتیس گھنٹے چلتا ہے پہلے دن کا برت جل والا تھا لوگوں نے مجھا مچا کہ آپ انسن کیوں کر رہے ہیں جل سن بیجی پانی بھی نہ چھوڑ دیا بیچاری نے پانی بھی نہ چھوڑ دیا اس کا بھئی دلی والوں نے کہ ہم تو سب پیاسے مر رہے ہیں تم وہ پانی پی کے انسن کر رہے چھوڑو اس انگامہ واس پہ خود لیکن کیسی بجتر بات ہے کیا نوٹ انکی پارٹی ہے ساپ وہ خود منتری ہے جس باقی اسی کے ورد انشن کر رہی ہے یہ تو ایسی کرتے ہیں جل بوڑ کے خلاف دھرنا نہیں دیا تھا ان لوگوں نے جل بوڑ تو گورنمنٹ کے جیوڑکشن میں آتا ہے اس کے نیانترن میں ہے سارا تو جل بوڑ کے خلاف تو سورب بھاردواج راگر چڑڑا وغیرہ ان لوگوں نے پہلے دھرنا دیا جل بوڑ کے دفتر پہ بیٹھے یہ لوگ بیچ میں یہ کہنے لگتے ہے بیچ میں یہ چیزیں بھی تو آ جاتی ہے دیلی کی سنجے جی میں بتاتا ہوں حقیقت کیا دلی کا جو اصلی سمسیہ ہے میں آج سے نہیں دیکھ جو ٹنکی کا پانی ہے وہ کچھ علاقوں تک آتا تھا اور جن کے مکان تھوڑی سی ہائٹ پہ تھے جہاں پہ پر پانی نہیں جاتا تھا دلی میں کیا آئے دلی کی آبادی تو بڑھ گئی ہے کئی گنا اتنی ساری کالونیو کا وستار ہو گیا اس حساب سے دلی میں پائپ لائن جو ہے نا انڈرگراؤن جو ڈلی ہوئی ہے وہ اس کا وستار نہیں ہوا ہے اور یہ جو پلان انہوں لوگوں نے بنایا تھا ابھی دلی کا ایک 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 تینک ویدھائک ایک تو ویدھائک کا نام بھی آیا ہے اس میں ویدھائک پہ بھی ایک آروپ لگا تھا تو اس میں یہ کام کرتے ہیں کہ ایک تو پیمنٹ اس کی بڑھیا ہوتی ہے اور یہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کہ ٹینک اوپر تک فل بھر کے گیا نہیں یا پانی کا اسے آدھا کھالی لے جاؤ کون دیکھ رہا ہے کتنا پانی گیا کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے تو اس میں بڑی اندھی آمد نہیں ہے یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ اسی طرح کا پیسہ اس میں برست ہے جیسے کہ ایک سائز میں برست شراب اسی طرح کا ہے اس کا اس ساتھ کتاب سپلائی کا جو ساتھ تو یہ سب ملے ہوئے ہیں یہ چاہتے ہی نہیں ہے کائدے سے امپروو کرنا اور دیکھیں ابھی دلی کی جنتہ کی سامنے چار پانچ مہینے کے بعد موقع آرہا ہے ان سے مکتی لینے کا اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اتنا سارا بننے کے بات بھی اتنی ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی اگر یہاں پر آدمی پارٹی کی سرکار اس بار پھر سے بنتی ہے تو اپنی چینل کو سبسکرائب عوش کر لیں جو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں یا جو پہلی بار آ ہے سبسکرائب عوش کر لیں اب یہ سڑا جی جو جمالت کا معاملہ ہے اس کو آپ کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں دیکھ مجھے تو پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ ارون پیج ریوال کی مجھے لگ رہا ہے کہ جمانت ہو گی ابھی نہیں ہو گی اور تھوڑا لیٹ ہو گی سپریم کورٹ نے جو کل ٹپنی کی تھی ہائی کورٹ کے فیصلیت ہے کہ انیوزول ڈیسیجن ہے ہائی کورٹ کا جو اس پہ سٹے دیا تھا عید کی جمانت پہ انیوزول سب سمجھ سمجھ میں نہیں آیا وہ جو مچھ لی عدالت ہے وہ بندو والی ہے جو یہ صاحب کہہ دی رہے کہ صاحب میں تو اگزار پنجے کی چار شیٹ کون پڑ تو سپریم کورٹ میں تو سپریم کورٹ میں تو صاحب سافٹ کورنر کیجری وال کے پرتی ہے وہاں تو ماملہ کلی کیوں نہیں کار آپ نے اسے رکھا تو سمجھ لگایا کلی کہ دیتے کہ پہلے ہائی کورٹ میں ہونے ہم نہیں لیتے اس کو تو مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں تو صاحب کورنر ہے کسی نہ کسی لوبی میں کہیں نہ کہیں تو اس کے پرتی ہے ابھی شیخ منو سنگھ نہیں ہے کہیں کسی سندے کی بلکل سنگھ نہیں بات کرتے ہیں راہل گاندی کی راہل گاندی کا پلان آپ کو آگے کیا دکھتا ہے وہ اسی طرح سے اربن نقسل کی طرح بیعی کرتے رہیں گے کیا راہل گاندی کو تو آدت پڑ گئی ہے ایک وہ ہوتا ہے نا آپ نے دیکھاؤ گے بچپن میں جب ہم سب تھے تو بچے جب لوگ کھیلتے تھے ایک بچہ ایسا ہوتا تھا جو کبھی کھیل میں جیت نہیں پاتا تھا اور جب اسے لگتا تھا کہ تو پھر ایک بار تو راہل گاندی کی عادت ہو ہی ہے بھنڈا کرنے والی اور معاملہ خراب کرنے والی تو اسی پہ چلنے والے ہیں ہو سکتا ہے کہ سرکار گر سکتی ہے اور چندر بابو نائیڈو وغیرہ یہ سب لوگ ہماری طرف آ سکتے ہیں پتہ نہیں اب کالکولیشن بھی لگائی ایک نہیں کہ کون کون لوگ ہماری طرف آ جائیں تو بات بن سکتی ہے اور دیکھیں یہ کل سنجی جو چناؤ ہو رہا ہے اس میں یہ بھی پتہ لگ جائے گا کس کے پاس کتنے ہیں کس کی کل گنتی ہوگی کس کے گھٹے اور کس کے بڑے اس کا بھی پتہ لگے گا کل مجھے بلکل ہو جائے گا اور یہ انہوں نے مرختہ کی ہے مجھے لگتا ہے بہت بڑی مرختہ کی ہے کیونکہ یہ کسی نے ان کو سمجھا دیا تھا میرے خیال سے پرشاند کشور نے کھا تھا شاید یہ چھے مہینے چلے گی ہے کس طرح سے موڈی 3.0 یہ لوگ سیلف اسیسمنٹ کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہو ابھی ابھی جب ہم بات کر رہے تھے ابھی ہمارے سے بات شروع کرنے سے آدھے گھنٹے پہلے پارلیمنٹ میں جا رہے تھے ابھی شیخ بنرجی ابھی شیخ بنرجی سے میڈیا والوں نے پوچھا کہ صاحب یہ کنڈیڈیٹ اتار رہے ہیں کی سوریش جن لوگوں کی آپ بات کر رہے کہ چھے مہینہ چلے گی یہ دیکھ نا چاہتے ہیں کہ کون ہماری طرف آتا ہے اور کون نہیں کل یہ دیکھ نا چاہتے اس کے بہن تو بڑا بچکانہ سا وہ ہے یہ بتائیے راہول گاندی راہول گاندی سے اور آپ کیا امید کر تو راہول گاندی تو ایسی کرتا تو راہول گاندی لیڈر او اپوزیشن بنے گا یا نہیں بنے گا دیکھ لینا نہیں بنے گا دیکھیں کوئی بھی جنمیداری کا پدھ لینے کے لیے تیار نہیں ہے سر اس میں رو جانا صبح آنا پڑتا ہے پارلیمنٹ میں جو بیجنس ایڈوائیجری بینچ ہوتی ہے اس کی میٹنگ اٹینڈ کرنی پڑتی ہے اس میں ساری یہ تیہ ہوتا ہے کہ آج کیا ہو رہا ہے کس پہ ساتھ دیں گے کس پہ سر اس میں بولنا پڑ پھر کئی معاملوں پہ بینہ تیاری کے بولنا پڑتا ہے پرلیمنٹ ہر مددے پہ رہول گاندی پہ آپ دیکھو کوئی مددہ آدھاری تگر ڈیبیٹ ہو اس پہ تو رہول گاندی بول نہیں سکتے کسی مسئلے پہ کسی خاص مددے پہ ہو رہی ہے کہ رہول گاندی تو جو مائنڈ سیٹ ہے مہیلہ آرکشن بھی لارہ ہے تو پیروض کرنا ہے تو وہاں رہول گاندی نے فائننسل ٹائمز کو انٹریو دیا انڈین میڈیا کو انٹریو نہیں دیا چناو کے دوران دیا اور چناو کے بعد فائننسل ٹائمز کو دیا ایک انڈین کو نہیں دیا کسی کو مجھے لگ رہا سیم پترودہ واپس ہو گیا سیم پترودہ بیلکل بلکل لگ رہا ہے مجھ کو بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ سیم پترودہ کی واپس ہی ہو چکی ہے اور سیم پترودہ نے اپنے کھیل کھیل آرم کر دیا بس یا بگوار رنگ ہے اس کو بدل کے ہم لال کریں گے کہ یہ ہمارا سی سی پی سے پیکٹ ہوا ہے کہ ہم لال سلام ٹائپ پہ بنائیں گے تو لال سلام لال کتاب لال جھنڈا یہ راہل گاندی جی آگے اب لگے چلیں گے تو کومیونس پارٹی بارے جو ہیں وہ بہت دکھی کومیونس پارٹی والے پھر وائناڑ سے ان کے سامنے پرتیاشی کیوں اتار رہے ہیں مجھے لگتا ہے کومیونس پارٹی میں سیتہ رام یوچری کی پارٹی الگ ہونے والی ہے مجھے لگ رہا ہے ویجیان کی پارٹی الگ ہونے والی ایسا کچھ لگ رہا ہے مجھ چلتی نہیں سیتہ رام یوچری تو راہل گاندی سے بڑیا سمبند ہیں بہت بڑیا سمبند ہیں اس کے تو بہت سسٹم کا رکھا ہے اس کی وائیف ہے سیما چشتی وہ ایڈیٹر ہے ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہے آپ کی اندین ایکسپریس کے ڈلی کی تو ان کے پانچوں انگلی گی میں سر کڑا ہی مجھے کر رہے سی پی ایم پل دو سیٹے جیتی ہے پورے بھارت پر دو سیٹے جیتی ہے دو دو سیٹے جیتی ہے اور میں کلی پا آکڑا دیکھ رہا تھا کہ وہ جو پسچی بنگال میں انہوں نے 29 کنڈی ڈیٹ اتارے تھے 27 کی جمانت جب ہو محمد سلیم ایک تو محمد سلیم کی بچی ہے اور ایک سجان چکر ورطی دو کی بچی ہے 27 کی جمانت جب ہو ہے محمد کنڈی سٹو اب ان کا تو یہی رہ گیا ہے اور کچھ ان سے کچھ ہونا نہیں ہے اور باتیں کرتے ہیں کنسنسس کی کنسنسس جو ہے ان کے سریش کو فیلڈ کرنے کے پہلے خود نے اپنے اندر کنسنسس نہیں بنایا محمد جو ہے وہ الگ بول رہی ہے شرط پوار الگ سپیکر پد نہیں دیا ہے یہاں کیوں مانگ رہے مجھے لگتا نہیں کہ اس میں کوئی سمویدانک بات دیتا ہے مجھے تنہی لگتا ہے اسی کوئی بات دیتا ہے مرجی ہے وہ تو سرکار جیسے چاہے دے نہیں کانگریس سرکاروں میں وغیرہ کبھی نہیں دیا انڈی سرکار جب پچھلی تھی تب اس نے دیا تھا اور جہاں تک مجھے یاد پڑھ رہا ہے دو ہزار چودہ میں بھی ڈی ایم کے والے کو دیا تھا لیکن وہ تو انڈی کے ساتھ تھے اس سمیں ہو سکتا ہے اس بار بھی ٹی ڈی پی بغیرہ کو دیتے جی ڈی کو دے سکتے ہاں ڈی سپیکر تو مل سکتا ہے دے رکھا ہے نا راج سب آم ہے ہاں پرمان ہی اپنے عریبنس جی عریبنس جی ہے نا سمیں 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 جی آئیے پھر اس چرچہ کو یہی پر ورام دیتے سبی درشک کو بہت بہت دنیوال ہرش جی بہت بہت دنیوال جائے ہن جائے بھارت وندی مات رب نمس کار